تقدیر شاہین کو شاید معلوم ہی نہ ہو کہ فطرت نے اس کی فطرت میں بلند نگاہی اور بلند پرواز ہی رکھی ہے اسے پرندوں کی دنیا کا بادشاہ کہا جاتا ہے اس کے برعکس فطرت نے کرگس کی بلند پروازی تو دی ہے لیکن پس نگاہی کا یہ عالم ہے کہ گت کی خوراک ہی مردار ہے کائنات کی ہر شے اپنے اپنے مقدر کے لیے مقرر ہے کسی شے کو اپنے مددار اور اپنے حسار سے باہر نکلنا دشوار ہے اجسام اور افراد اپنے مزا سے نکل کر اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتے ہر زی جان اور بے جان شے اپنی تقدیر میں پابند ہے اس کائنات کی استقامت اور اس کے حسن کا راز ہی یہی ہے اگر ہوائیں چلنے سے انکار کر دیں تو نظام حسنی ختم ہو جائے سورج تب اس سے باہر نکل جائے تو کائنات درہم برہم ہو جائے ہر شے اپنے مقدر میں رہن سہن رکھتی ہے انسان کو اکثر یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ اس کے لئے ایک تقدیر مقرر کر دی گئی اور جبر انسان کو پسند نہیں اسے ازادی اور ازاد خیالی سے محبت ہے اگر انسان سے کہہ دیا جائے کہ پستیوں میں رہ کر بلنیوں کی تمنہ کرنا ہی اس کا مقدر ہے تو شاید یہ بات اتنی واضح نہ ہو پابندیوں میں ازادیوں کی تمنہ انسان کی سرشست میں تو ہے لیکن وہ ازادی کی خواہش کو مقدر کی مجبوری ماننے پر تیار نہیں بحیثیت انسان ازادی تھی خوشی تھی محنت خوراک میں اثر تھی کیا نہیں تھا صرف ایک پابندی تھی کہ اس درخت کے نزدیک نہیں جانا اس میں تاجب کی بات نہیں ہے انسان کے ماں باپ ہی اس کا مقدر ہے اب پیدا ہونے والا بچہ والدین کی صفات لے کر پیدا ہوا اسے وہ ماحول ملا وہ عقائد ملے جہاں وہ پیدا ہوا انسان اپنے والدین کی تاثیر سے بچ نہیں سکتا والدین کی فطرت ہر طرح سے اس کے مقدر پر اثر انداز ہوتی ہے انسان کا اپنا چہرہ اس کی تقدیر ہے عمل اور کردار کے اظہار سے پہلے انسان کا چہرہ اس کے لیے پسندیدگی و ناپسندیدگی پیدا کر چکتا ہے انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس پر موجود ہوتی ہے تقدیر کے مقابلے میں انسان نے تدبیر کا تصور رکھا ہوا ہے تدبیر یا حسن تدبیر ہی دراصل تقدیر کی مہربانی ہے ہماری تدبیر تقدیر کی معاون ہے تقدیر کے مقابل نہیں آسکتی کیا تقدیر بدل سکتی ہے اگر تقدیر بدل بھی جائے تو بدلنے سے پہلے بھی تقدیر کا ہونا بہمانی سا ہے تقدیر بدل جائے تو حاصل بھی ہے تقدیر دراصل تقدیر نہیں بدلتی جو بدل جائے وہ تقدیر ہی نہیں جب ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تقدیر ہے اگر مقدر اچھا ہو تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نگاہ مرد مومن اچھی نگاہ بن کر تکلیف دور کر جاتی ہے نگاہ مرد مومن ہی تقدیر ہے سب کے لئے نہیں جس کے لئے ہے اس کا مقدر ہے تقدیر پر بحث کرنا نامناسب نہیں ہے ہر آنے والا جانا ہے اور آنے والا بدل بھی سکتا ہے کیونکہ وہ بھی آیا ہی نہیں گزرا ہوا بدل نہیں سکتا کیونکہ وقت کا پیہ ہی ایسا ہے جو پیچھے نہیں جا سکتا اس کہنات میں ایسا ہی ہوتا رہتا ہے ممولی واقعات بہت ممولی واقعات اور بڑے واقعات بن جاتے ہیں تقدیر صرف میرا عمل ہی نہیں ہے تقدیر میرے دوست کا بھی عمل ہے دوست ناراض ہو جائے تو میری تقدیر بگڑ سکتی ہے حالانکہ میری تقدیر کا ہی وہ مالک ہے میرا دوست ہے میرا رب ہے ہماری عادی تقدیر ہمارے معال پر ہمارے آمال پر منحصر ہوتی ہے انسان اپنی تقدیر آپ بنائے یا اسے بنی بنائی تقدیر مل جائے فرق نہیں بڑھتا ہم ایک مقررہ مدد کے لیے یہاں ہیں اور اس کے بعد ہمارا سفر ختم ہو جائے گا تقدیر کا تعلق منشاہ الہی سے ہے اور تدبیر کا تعلق میری منشاہ سے ہے جو کچھ اللہ نے میرے لیے مقرر کر رکھا ہے وہ مجھے مل کر ہی رہے گا فرض کریں میں گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے کسی بھی ذریعہ سے سفر کا انتخاب کر سکتا ہوں سفر کے لیے بڑے ذرائع ہیں لیکن جب میں گاڑی میں سوار ہو جاتا ہوں تو یہ مقدر ہے میں اپنے لیے امکانات کے دسترخوان سے تقدیر کی ڈش منتخب کرتا ہوں مجھے اپنے انتخاب پر گلہ نہیں اس لیے میں تقدیر سے رازی ہوں وہ انسان جو اپنی زندگی سے مطمئن ہے وہ ہر طرح کی تقدیر سے مطمئن ہے اور جو خود سے رازی نہیں وہ تقدیر سے کبھی رازی نہیں ہو سکتا اس کائنات کے اندر تقدیر نے اجب تقسیم کی ہے کہیں نغمہ ہے کہیں رنگ ہیں کہیں مور ہیں کہیں پہاڑ ہیں دریاں ہے مچھلی تیرتی ہے پرندے اڑتے ہیں سورے روشنی دیتا ہے رات تاریخ ہے زندگی فانی ہے بہرحال تقدیر ماننے والوں کے لیے ایک نعمت ہے نام ماننے والوں کے لیے ایک ازمائش ہے اگر یہ سوچ لیا جائے کہ ماضی میرا مقدر ہے حال فیصلے کا لمحہ ہے مستقبل امکانات کا خزانہ ہے فیصلے سے بہتر ہر راستہ منزل راستہ ہو سکتی ہے مقدر بدل نہیں سکتا ہمارے پروگرام بدل جاتے ہیں بڑے بڑے کامیاب انسانوں کو ان کی اولاد نے ایسی ناکامیاب آتا کی ہیں کہ خدا کی بنا انسان اپنے آپ کو کہاں تر محفوظ کرے گا چراغ کو آندی اور توفان سے تو بچایا جا سکتا ہے لیکن چراغ کے اندر ہی تیل ختم ہو جائے تو اس چراغ کا مقدر آخر بجھنا ہی ہے زندگی کی دیوار اپنے بھوچ سے ہی گر جاتی ہے یہی اس کا مقدر ہے زندگی کو باہر سے خطرہ ہو تو اس کی حفاظت کی جا سکتا ہے لیکن اگر خطرہ اندر ہی ہو تو کیا کیا جائے سانسی رک جاتی ہے دل خود ہی بند ہو جاتا ہے بس یہی مقدر ہے اسے بدلنے کی خواہش اور خوشش تو ضرور ہوتی ہے لیکن اسے تبدیل کرنا ناممکن ہے جو بدل جائے وہ صرف امکان ہے مقدر نہیں جو نہ بدلے وہ مقدر ہے جو اٹل ہو وہی عمر الہی ہے وہی نصیب ہے ہمارا نصیب جو ہمارے عمل کے تعاون کا محتاج نہیں اس بارش کی طرح ہے جو آسمانوں سے نازل ہوتی ہے اور اس زلسلے کی طرح ہے جو زمین کے اندر سے ہی پیدا ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا دخل نہیں ہے یہ فطرت کے فیصلے ہیں اٹل ہیں اور ان کو ہو کر ہی رہنا ہے مجھے اجازت دیجئے اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ کو آج کے اس محفل سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آپ کو اور میرا اللہ نگے بان